اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر دنان علیہ صاحب کا اپنے چینل میں کوئی شامدید کہتا ہوں میرے بھائی آج میں جو ٹاپک لائیا ہوں بہت ہی آسان ہے بہت ہی گھر جو ٹوٹکا ہے اور طاقت کا بھرپور خزانہ ہے آج یہ ہے کہ جو بندے کو اس بندے کا میدہ بھی خراب ہے ٹیمنگ بھی خراب ہے ٹیمنگ بھی خراب ہے ٹیمنگ بلکل نہیں لگتی صحیح طریقے سے اس کا ٹائٹ بھی نہیں ہوتا آج وہ چیزیں جو کدرت کی بنائی ہوئی بہت زبردست چیزیں آپ کے سامنے لائیا ہوں جس کا ایک ہنڈر پرسنٹ اس کا اضالت ہوگا اور یہ ایک ازمایہ شدہ ٹوٹکا ہے یہ نہیں ہے یہ ازمایہ شدہ نسکہ ہے میرے بھائی کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے اٹھا کے پھینک دیا اس کا ایک ایک چیز ایک ایک ایٹم جو ہے نا وہ میرے بھائی سو فیصد زبردست ریزالٹ والا ہے ٹھیک ہے آج میں بتاؤں گا جن بندوں کو بلکل کمزوری ہو گئی ہے صحیح طریقے سے انتشار نہیں ہوتا میدہ بھی خراب ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو دودھ ہے ٹھیک ہے اس میں ایک شید ہے خالص شید ہے ٹھیک ہے اور ایک بنانا ہے اور ایک اپری کاٹ اس کو کہتے ہیں اپری کاٹ یہ خرمانی ہے خرمانی یہ سندھی زبان میں زرد آلو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے خرمانی میرے بھائی آج میں اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اور یہ وہ بنانے کا طریقہ اگر آپ انہیں بنا لیا جس طریقے سے میں کہتا ہوں انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی نے چاہ تو آپ کی مردانہ کمزوری آپ کے نزیر کی نہیں آئے گی ٹھیک ہو گیا اب جو کیلچیم ہے کیلچیم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ بنانا ہے ٹھیک ہے بنانے کے بارے میں اس میں کاربو ہائٹریٹس ہے کیلچیم ہے ویٹامن اے ہے ویٹامن سی ہے ویٹامن بی کمپلیکس ہے ٹھیک ہے اور اس میں آئرن ہے فاس فورس ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اب یہ خربانی ہے خربانی کو یہ دیکھیں کہ اس میں بھی اللہ تعالی نے بہت بڑا عراض رکھا ہوا ہے اس میں آئرن بھی ہے کیلچیم بھی ہے فاس فورس بھی ہے ویٹامن بھی ہیں ٹھیک ہے کاربو ہائٹریٹس کاربو ہائٹریٹس بھی ہے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہ بہت زبردست چیزیں ہیں اور یہ شہد ہے آپ کے سامنے بہت طاقتوار چیز ہے میرے بھائی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ جو خربانی ہے قربانی جو ہے وہ ازاہ جو ازاہ ہوتے ہیں ہمارے اس کو طاقت دیتی ہے پیاس کی تحصیلت کو ختم کرتی ہے ٹھیک ہے اور خون بناتی ہے اور خون اور تشکین جوش ملاتی ہے جب جوش ملائے گی تو ہر چیز جوش میں آئے گی آپ سمجھ رہے ہوں کہ میری بات کو یہ جو یہ اس کو جوش ملائے گی اور قربانی جس لوگوں کو میدہ خراب ہو جن لوگوں کا میدہ میں رہا ہو یا ورم ہو یا درد ہو ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے اور جن لوگوں کو بواسیر ہو ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست چیز ہے اب میں اس کے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں کس طریقے سے بنایا جائے گا کس طریقے سے کھایا جائے گا اور کس نے ٹائم کھایا جائے گا اب میں آپ کو سوار آج بتا دیتا ہوں ٹھیک ہوگے میرے بھائی یہ دیکھیں اللہ بھلا کرے آپ کا میرے بھائی آپ نے لینا ہے پہلے دو خورمانی لینی ہے ٹھیک ہے دو خورمانی لینی ہے اس کو پہلے کٹ لینا ہے جٹ کے نکال دینی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں آپ نے کٹنا ہے اس طریقے سے کٹ دیں گے کہ یہ آرام سے سارا اس کا کٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کو بریگ بریگ کٹ لیں گے ٹھیک ہے میرے بھائی یہ اس کو جتنا چھوٹا چھوٹا کٹیں گے اتنا آپ کے لیے فیضہ ہے جتنا چھوٹا کٹیں گے اتنا فیضہ ہے سمجھتے جائیں بات کو ٹھیک ہے یہ بڑا آسان اور اتنا طاقتور چیز ہے نا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ناشتہ شروع کر دیا صبح صبح نہار مو اس کو کھانا پڑے گا تو یہ اگر آپ نے شروع کر دیا انشاءاللہ تکر اگر آپ نے اس کو بنا لیا تو یہ آپ اللہ کے حکم سے اس چیز کی یہ ہوگی کہ آپ کے پاس بندانہ کمزوری نہیں آئے گی یہ ٹھیک ہے اس میں دو آپ نے لینے ہیں گٹ کے نکال دینی ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی بریئے کیسے کار لینا ہے یہ دیکھیں جیسے میں کارتا جا رہا ہوں اس کو فالو کیا کریں یہ بہت زبردست آپ جس کا بتاتا ہوں لائف بیٹھ کے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھلا ہو آپ لوگوں کو شاکر نہ رہے کہ یہ نس کا صحیح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے بعض میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ نس کا کیسا ہے کسی اور کا اٹھاتے ہیں میں نے کہا مجھے اس کا نہیں پتا میں آپ کو بتاتا ہوں اور مجھے پتا ہوگا کہ یہ آپ کو صحیح لگتا ہے یا نہیں لگتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دو آپ نے خربانیاں لے لینی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میرے بھائی بنانا ہے کیلہ ٹھیک ہے کیلے کو آپ نے چھیل لینا ہے یہ دیکھیں میرے بھائی ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لینے ہیں ایسے ایسے کار لینا ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے کرا کے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ پتلے پتلے ہوں ٹھیک ہو گیا میرے بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ بنانا اس میں بہت زیادہ طاقت ہے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں اس کو اپنا خانسی ہو جاتی ہے بلگم ہو جاتی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا غلط بات ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی باڈی کو بہت زبردست آپ کے لیے طاقت وار چیز ہے ایک بنانا میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اب میں اس میں آپ کو اس میں جو ہے نا شید کا استعمال کروں گا جو ہمارے پاس خالص شید ہے یہ دیکھیں شید کی جو تاثیر آپ دیکھیں گے اگر خالص ہے تو یہ آپ بتائیں گا یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نے ایک چمچ ڈالنا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی یہ آپ نے ایک چمچ یہ ایک چمچ پورا ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا میرے بھائی یہ آپ نے ایک چمچ اس میں ڈال دینا ہے اوکے ہو گیا اور ایک گلاس دودھ کا ڈالنا ہے بیٹ میں ایک گلاس دودھ کا ڈالنا ہے سوری ایک گلاس دودھ کا ڈالنا ہے یہ دودھ کا ایک گلاس ڈال دیا ہے یہ دیکھیں بات کو سمجھ رہے کہ یہ ایک چمچ شید کا ہے ایک گلاس دودھ کا ہے اور دو خربانیاں ہیں اور ایک بنانا ہے کلہ ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے تھوڑا اس کو مکس کر لینا ہے کہ شید بھی اس میں مکس ہو جائے صحیح طریقے سے اس کو کم از کام آپ نے پانچ میٹ رکھنا ہے پانچ سے دس میٹ اس کو رکھ سکتے ہیں ایک اور سوال اٹھے گا کہ یہ شید ہے یا جو بنانا ہے وہ ایک بنانا ہونا چاہیے دو فرمانی ہونے چاہیے بوٹی بوٹی ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا میرے بھائی اب اس کو آپ نے ہلا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ہلا لینا ہے مکمل ہلا لیں گے مکمل ہلا لیں گے ایسا ایسا اس کو ہلا لیں گے میرے بھائی ٹھیک ہے یہ اتنا زبردست آپ کا ایک قسم کا ناشتہ ہو جائے گا ایک قسم کا بہت زبردست طاقتور آپ پورا دن اللہ کے حکم سے بلکل فٹ رہیں گے آپ میں کمزوری آپ میں نہیں آئے گی نہ جسمانی کمزوری آئے گی نہ دمائی کمزوری جو لوگ میرے بھائی کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں دفتری کام کرتے ہیں بہت بری بری فائلیں اٹھاتے ہیں کنٹرکشن کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بار ممالک میں بیٹھ کے میرے بھائی وہ مشکت کرتے ہیں بچارے وہ آپ ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں بار والے بھائی بھی اس کو بنا سکتے ہیں یوکے والے بھی ہمارے بھائی یوکے والے بھی ہمارے ہوئے ہیں جو ماشاء اللہ کافی ہیں ہمارے کافی ہمارے ساتھ پرٹیکٹ میں رہتے ہیں یہ سعود یرا والے بھی دبائی والے اٹلی والے فراس والے بھی مہارے محبت کرتے ہیں ہم سے ماشاء اللہ بہت دعائیں دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور جو ایک دعا آدمی میرے ساتھ موسنوں نے یا میرے سے مسٹیک ہو گئی ہے ان سے اخلاق سے پیار سے میں نہیں پیش آیا یا میں بیزی تھا میں ان کا پھول نہیں ٹیٹ کر سکا وہ جب بھی میری ویڈیو آتی ہے پہلے وہ ڈسٹائی کرتے ہیں اور جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب لیک ہے نئے دیکھ رہے ہیں تو وہ میری ویڈیو کو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں یہ ٹھیک ہے یہ آپ نے پانچ میٹ اس کو ہلانا ہے پانچ میٹ ہلانے کے بعد میرے بھائی اس کا آپ نے یہ صبح صبح جو ہے نا یہ بنا کر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے بنا کھانا ہے انشاءاللہ اس سے بہت زبردست فیدہ ہوگا آپ کو اور اس میں بات آ جائے کہ پھر شوگر والے شوگر والے پیش اکثر مجھے فور کرتے ہیں بیشارے کہ دار سب ہم شوگر والے کیا کریں ہم کیا کھائیں یہ شوگر والے اپلائی نہیں کر سکتے اس میں شہد بھی ہم نے ڈال دی ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے جو ہے نا کل سیلٹل جو دکٹر ہے آپ کا شوگر والا ہے اس سے آپ پوچھ لیں گے اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے اگر ایک چمچ شہد کا اور بنانے کا اور خوبانی کھانے کا تو آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے بھائی یہ ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے یہ اپلائی ہو گیا یہ آپ نے لینا ہے میرے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا علیہ سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردستیٹر اور طاقت ہے جسم بھی ٹھیک رہے گا جسم فٹ رہے گا میدہ ہو کے رہے گا بہوسیر بھی نہیں ہوگی میدہ میں سوز وغیر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جو مردانہ کمزوری ہے وہ بھی آکی ہو جائے گی مردانہ منی بھی گاری کرے گی آپ لکھ لیں اس کو آپ اس کو اکیس دن استعمال کریں اکیس دن اکیس دن استعمال کریں انشاءاللہ اللہ اللہ آپ مجھے نزال دیں گے یہ گرمیوں میں بہت زبردست ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں خاطر ہوں گا تو اس میں بات میں کھاؤں گا کیونکہ یہ میں کھاتا رہتا ہوں وہ سی دی بات ہیں یہ زبردست اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگ اس کو اپلائی کریں آپ کا یہ دیکھیں کہ فینس جو ہے آپ کا سائز ہے نفس جو ہے وہ بھی اس سے موٹا ہوگا لمبا ہوگا ٹھیک ہے اور ٹائٹ ہوگا اس میں خون کی گردش آئے گی ٹھیک ہے وہ ٹائٹ ہوگا کھڑا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کھڑا نہیں ہو رہا وہ اس کو بھی اپلائی کریں اس کو بکھائیں ساتھ ہمارے پاس بہت اچھے جو رومنٹے کیپسول ہوتے ہیں اس کے لئے بہت زبردست رضالت ہمارے پاس وہ ہم آپ کو بنا دیں گے کسی کو چاہیے ہو تو وہ ہم سے مگوا سکتا ہے ٹھیک ہے ایک مہینے کی اس کا کورس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ایک مہینے کا کورس ہے ٹپی میں وہ بہت زبردست کیپسول ہیں اس کو دل نہیں کہا رہا چھوڑنے کو صحیح بات کہہ رہا ہوں اس کو دل نہیں کہا رہا جو لوگ نراض ہو رہے ہو تو نراض مات ہو جائے گا فائی چھے ویڈیو لنبی ہو گئی ہے کوشش کرتا ہوں کہ بہت کم ہو اور اچھی سے اچھی ویڈیو انشاءاللہ اس کو آپ اپلائی کریں گے مجھے دعا دیں گے اللہ کے حکم سے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ میں طاقت آئے گی پاور آئے گی آپ کے جرسیموں میں جرسیم بڑھیں گے آپ میں ٹائمک بڑھے گی آپ کی مادہ منی گاری ہوگی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں گے کہ آپ جسم میں چستی آئے گی طاقت آئے گی پھرتی آئے گی اور صحیح طریقے سے ایکٹیو رہیں گے اگر آپ کمپیٹر پہ بیٹھتے ہیں دفتری کام کرتے ہیں پورا دن تھکے ہارے آتے ہیں انشاءاللہ جب آپ اس کا ضرورت استعمال شروع کر دیں گے تو آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے آپ میں طاقت پاور فول آ جائے گی ٹھیک ہے اور آپ کہیں گے کہ واقعی دار صاحب آپ نے نسکہ دیا ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نے کے پاہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ